موسیقی پرنیدھار سندر ساتھ جی مہ بھارت کا قتھن ہے کہ دھرم سے تتم نیتم گوہیا دھرم کے واسطے کا بہت انیک ہوتا ہے جنہوں نے پرمگوہ میں ویدیمان ہو کر اپنی آتمک دش سے اس پرماتما کا سکشت کر کیا ہوتا ہے دھرم گرانتوں کا آدھیان کرنے والے بیدوان دھرم کے واسطے کی رہشی کو کچھ انسو تک ہی سمجھ پاتے ہیں ہمارے سامنے ایک پرسٹ کھڑا ہوتا ہے کہ مہ بھارت کال میں بھی سبیدامہ ہیں دونہ چاری ہیں گرپا چاری ہیں ویدور ہیں کیا ان لوگوں کو دھرم کے سورپ کا بودھ نہیں تھا جو اتنا بڑا بھیانک مہ بھارت کا جد ہوا اور بھارت ورس کے پتن کی گاتھا اسی دن سے لکھی گئی جب مہ بھارت کا جد سماپت ہوتا ہے یہ کہنا ہسے ہسواد کسی کو لگ سکتا ہے کنٹو ست دیا ہے کہ ویدور جے دھرم کے سورپ کہہ جاتے ہیں یودیشتھر دھرم کے اوتار کہہ جاتے ہیں بھی سو پیدامہ دھرم کے گاہن تت کو جاننے والے کہہ جاتے ہیں کنٹو ان سے کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے اور اس چوک کا پرڑا ہوتا ہے مہ بھارت کا بیانک جد بھی سن پیدامہ کسے بدھے ہوئے ہیں سنگھاسن سے ان کا کتھن ہے کہ میں اپنے پیتا کی چھب جو ہی سنگھاسن پر بھی راج مان ہوگا اس میں دیکھوں گا بھاوکتا میں کہا گیا کتھن یہ تو ستھے ہے کنٹو پرسن یہ ہے کہ اس سنگھاسن پر بیٹھنے والا ان کے پیتا کی تو دوگت ہو تب تو ان میں پیتا کی چھب بھی دیکھی جا سکتی ہے کیا ایک جڑ سنگھاسن میں ایسا عمرت ہے کہ اس سنگھاسن پر بیٹھنے ماتر سے کوئی سانترن جیسے دھرماتما بن سکے اس نے بھاوکتا میں نے بھاوکتا بس تو یہ کہا کہ جو اس سنگھاسن پر بیٹھے گا میں اس کی رکشہ کروں گا کیونکہ اس میں اپنے پیتا کی چھب بھی دیکھوں گا کین تو یہ بھاوکتا کا اکلا نہیں کر پائے کہ ہو سکتا ہے یادی اس سنگھاسن پر کوئی انیائی بیٹھے بیٹھ جائے تو کیا اس میں بھی اپنے پیتا کی چھب بھی دیکھیں گے دروپتی کا اچھی رہنا ہو رہا ہے بھشت پیتامہ آنسو تو باہر ہیں لیکن دوریودھن کے بیردھ کرنے کا ان کو سہاس نہیں ہے کیونکہ بھشت پیتامہ دھرتراسٹ میں اپنے پیتا کی چھب بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف دھرتراسٹ ہے جو باہر سے بھی اندھا ہے اور اندر سے بھی اندھا ہے بھائی آنکھوں سے تو اس انسار کو دیکھ نہیں پا رہا ہے کین تو پتر موہ میں وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ اس کی کلودھو کو بھری سبا کے بیچ میں نگ نگ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور پتر موہ میں ایک سد بھی بولنے کا ساس نہیں کر رہا ہے یہ سب سے بڑا دھرم ہے دھرم کی ویاکھیا بید کی انکول کی تو کیولی یوگیس تو رسکرش نے کیا ہے بید کہتے ہیں کہ دھرم کس کو کہتے ہیں میمانسہ میں جیمینی انہی کہتے ہیں کہ جو دنا لکشو اردھو دھرم ہے جو بید میں کہا گیا ہے وہی دھرم ہے بید یہ نہیں کہتا کہ کسی ناری کو بھری سبا کے بیچ میں نگ نہ کرو بیکتگت سمندھ الگ ہوتا ہے سماجک دھرم الگ ہوتا ہے راشت دھرم الگ ہوتا ہے اور سب سے پرے ہے آتما دھرم ہماری سنسکرٹ کا ادھوست ہے نئی ستیات پرو دھرم ہے تری سلوکیز ویدتے تینوں لوکوں میں ستی سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے اور ستی کیا ہے ستی تو پرماتما کا شروع ہے کیونکہ اپنی ستو نے کہا ہے ستیم جانام انتام برم ہم ستی کو بیکتگت ریشتوں کی بھیٹ چڑھا دیں تو یہی سے ویناس لیلا شروع ہو جاتی ہے بیشن پتاما اپنی بیکتگت نشتہ کے پرتی اٹھیک ہے انہوں نے بیکتگت طرف سے جو پرتیجہ کیا ہے کہ جو سنگھاسن پر بیٹھے کا ماں اس کی رکشہ کروں گا دھرم کی وہ بیکتیا کرتے ہیں بانڈ سیاں پر بیٹھ کر انہوں نے دروپتی کو بہت ادھیک اپدیش دیا ہے یودھیشتر کو بھی کہا کہ یودھیشتر تمہاری ویجے اس لیے ہوئی ہے کہ یتو کشنا تتو دھرما یتو دھرما تتو کشنا یتو دھرما تتو جا جہاں کشنا وہاں دھرم ہے اور جہاں دھرم ہے وہاں ویجے ہوئی ہے تمہاری ویجے اس لیے ہوئی ہے کیونکہ دھرم پر تم آرود رہے ہو اس میں دروپتی کے پرسنوں پر بھیس پتامہ کو کہنا پڑا کہ ہاں درودھن کان نکھانے سے میری بودھی ستھے اور استھ کے بیویک سے رہیت ہو گئی تھی پہلی بات تو یہ ہے چک سب سے ہوتی ہے بھیس پتامہ سے چک یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بیکتگت پرتیشتھا کو بیکتگت دھرم کو راشت دھرم سے اوپر مانا راشت بیکتیوں کے اسمسار سے چلے جانے کے بعد بھی رہتا ہے اس سے راشت دھرم بیکتی دھرم سے سریشت ہوتا ہے کیونکہ راشت میں سب ہی پرانی جیویت رہتے ہیں ان کی رکشہ کرنا پہلا دھرم ہے ہم پریوار کے سماج کے ریشتوں سے بد کر راشت دھرم کی اویلنا کرتے ہیں آتم دھرم کی اویلنا کرتے ہیں تو ہم دھرم کے سچے اوپاسک نہیں کہہ جا سکتے ہیں پیدر جی سے چک ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ جوا کھلنا گلت ہے پھر بھی ایک منتری کے روپ میں یودشتر کو دودھ کڑا کرنے منتر دینے کے لئے بیوست ہو جاتے ہیں پیدر جی کا یہ کرتے بھی تھا کہ اسی سمیے منع کر دیتے ہیں کہ میں مہا منتری کا پتیا کر رہا ہوں لیکن برادر سری آپ کے اس نیائے پونڈ آدیس کی اویلنا میں اویلنا میں اویلنا کروں گا وہ دھرم کا پالن ہوتا اور جدی وہ جاتے تو کہہ دیتے اور یہ اوہ سکھانا تھا بیقتگت سمندھ کے دشتری سے ادھوشتر کو آگاہ کر دیتے کہ نہیں یودشتر جوا کھلنا کے لئے آنا تمہارے لئے ادھرم ہے تو مت جاؤ میں دھرتاش کا سندیش لے کر آیا ہوں لیکن ایک کاکہ سری کی حیثیت سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جوا نہیں کھلنا ہے کیونکہ جوا کھلنا منسمرت میں برجت کیا گیا ہے منسمرت مانو کا دھرم ستاست رہا ہے اور اس کے انسار جوا کھلنا سکار کھلنا راجہ کے لئے ادھرم مانا گیا ہے پانڈو نے جدی سکار کھلتے سمیں سب دفیدی ماننے چلایا ہوتا تو ساہت انہیں سراب کا بھاگی نہیں ہونا پڑا ہوتا اور جدی بیدر اپنا کرتبے پورا کر جاتے مریاداؤں کو دھیان میں نہ رکھتے سماجک مریادائیں الگ ہیں پریوارک مریادائیں الگ ہیں دھرم کی مریادہ کو سب نے بھولا دیا جدی سب یہ دھرم کی مریادہ کو آگے رکھتے پریوار سماج اور سنگھاسن کے مریادہ کو بھول جاتے تو ساہت بیناس کا تندرہ نہیں ہوتا یوتھشٹر جو دھرم کے سروپ کہہ جاتے ہیں ان سے بھی چک ہو رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ جب تاؤسری نے بھولایا ہے تو مجھے اوہ سے جانا چاہیے کیونکہ یہ چھتری کے لیے دھرم ہے یوتھشٹر کو منوسمرت جو دھرم ساست کرلاتا ہے اسے کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ منو مہاراج نے جو کہا ہے وہ سرسٹ ہے یا اندھے دیتراشت کا کتھن سرسٹ ہے بیقتے کے طور پر سے وہ ان کے تاؤجی ہو سکتے ہیں ان کے پیتا سے بڑے عمر کے ہیں بڑے بھراتے ہیں ان کے پیتا کے لیکن جس بیقتے کو دھرم کی پراثمی ککچھا معلوم نہیں ہے وہ سنساری کے رشتوں میں بڑا ہے تو اس کو ماننا اور دھرم ساست کے کتھن کو جھوٹلا دینا دیش کے لیے گھتک ہوا اس ترسٹر جدی کا دیدے کی نہیں میں دیودھ کرڑا کے لیے آنے میں اسمرت ہوں تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑتا ایک ایسا بیقت جو جانتا تھا کہ لکشا گریہ کا نرمان کیا جا رہا ہے پانڈوں کو جلانے کے لیے اور مون سامتی دے رہا ہے پر صحیح یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے بھی تو راج محل سے کوئی نے کوئی پرتنیت جاتا تھا وارنہ ورت میں اس کے لیے محل کیوں نہیں بنایا جاتا تھا اندھا دیتراشت پتر موہ میں اتنا اندھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے کتنا بھی پاپ ہو جائے وہ موہ سے اوپر کہتا رہے لیکن پانڈوں کو راج سنگھ حسن ملے یا نہ ملے میرے پتر کو اس سے ملنا چاہیے یہ دی مہاراج یودیشتیر جدھرمی کے سروپ کہہ جاتے ہیں انہوں نے منو مہاراج کا کتھن مانا ہوتا کہ دودھ کھرلا جوا کھرلا راجہ کے لیے ایک انوچت کرم ہے پاپ کرم ہے تو کبھی بھی نہ وہ جوا کھلتے نہ مہاراج کے جد کی اتنی بھیانک بھومکہ بنتی اور نہ دروپتی کو بھری سوا کے بیچ میں اپمانیت ہونا پڑتا ہے یہ کہ سور سکرشنے سنسار کے کسی بھی سمندھ کو پراتھمکتہ نہیں دی دھرم سے اوپر ایک طرف درودھن اپنے ماما کے مو جال میں فسا ہے کینٹ بھگوان سکرشن اپنے یا تو اپنے سنگے ماما کا ود کرتے ہیں اور وہ بھی راج مال میں دوسری طرف اپنے پھوپیرے بھائی سسپال کو بھری سوا کے بیچ میں ود کرتے ہیں انہیں نے سنساری کے رشتوں کو دھرم سے اوپر نہیں مانا ان کے لئے دھرم سر اوپر تھا اس لئے ماما بھارت میں کہا گیا ہے یا تو کشنا تتو دھرم ہے یہ نہیں کہا گیا یا تو بھیسما تتو دھرم ہے کیونکہ بھیسما دھرم کا پالان کرتے ہیں کہ ان تو کہیں نہ کہیں ان سے دھرم کی مریادہ کا اُلنگن ہو رہا ہے اس لئے ماما بھارت میں کہا گیا ہے کہ دھرم سے تتو نیتم کو یاما سکر شیوگی اس ورے وہ بھرم کی اکھنڈ سمادھی کا آنند لیتے ہیں اپنی یوگ بال سے انہوں نے یودہشتر کو انہوں نے ارجن کو اپنا بھیسروپ دی بھی دکھایا اور درسایا کہ تمہیں سرنم گچھ سر بھوتین بھاون ہے ارجن تم چھر اور اکچھر سے پھرے اس اتنم پوروس اچھرا تیت برماتمہ کی سرنم میں جاؤ جو مارگ یوگی سرشتر نے اپنایا وہی مارگ بھی سرپتامہ اپناتے بھی دور اپناتے تو سایت مہ بھارت کے یود کی بھومکہ نہیں بن پاتی سکونی کتنا بھی اپنی چالے چل سکتا تھا درودھن اور دوساسن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں دوساسن موہ میں پڑا ہوا ہے اپنے بھائی کے کہ یہ میرے بڑے بھراتا ہے جو یہ کہیں گے میں وہی کروں گا وہی میرا دھرم ہے وید میں کہیں ایسی آجیا نہیں ہے کیا ہمارے مادہ پیتا ہمیں مانس کھانے کے لیے سرپینے کے لیے چوری کے لیے کہیں تو ہمیں اس لیے بورے کرم کرنے چاہیے کہ یہ مادہ پیتا ہے کیا ہمارا کوئی گرو جان جو سکھک دیتا ہے ہمیں ادھرم کا اچھن کرنے کے لیے کہیں تو کیا ہمیں کرنا چاہیے دوساسن کوئی سوچنا چاہیے کہ کسی ناری کے بستروں کو ہٹانا بھری سبا کے بیچ میں ادھرم ہے اس لیے کوئی کتنا بھی کہیں دوساسن کو ایسا پاپ کرم نہیں کرنا چاہیے تھا کینٹ جو اس نے کیا اس کا دند تو مہ بھارت کے جد میں بھیم نے چکا ہی دیا آدھاتمی کھتر میں بھی یہی بکرتی ہے آدھاتمی کھتر میں دیکھا جاتا ہے کہ اس گدھی پر امک بیکتی بیٹھا ہے اور جو وہ کہے اسی کو ماننا سریس کرے بیسٹو پتامہ نے جو سنگھاسن کی گریما کی مریادہ دکھائی اس کو دھرم سے اوپر مانا آدھاتمی کھتر میں بھی وہی ہو رہا ہے بیسٹو پتامہ دھرم کیا پالن کرنے کا پریاس کرتے ہیں کینٹ دھرم کے واسطوک شروع کو پڑھ روپ سے نہیں جان پاتے کیونکہ وہ سکرش کی طرح یوگی سوار نہیں ہے اکھن سمادھی کا انبھاؤ نہیں ہے ان کے لئے سنگھاسن سر اوپر ہے ہستنا پور سر اوپر ہے جدی ان کو پتا تھا کہ پانڈو دھرم مارکہ انسر کر رہے ہیں تو ادھرم کا ساتھ کیوں دیا ان کا درگ تھا کہ وہ اپنے پرتیجہ سے باتے ہوئے ہیں لیکن ستھ کیا ہے ہمارے سامنے سے کوئی گائے جا رہی ہے اور کسائی پوچھے کہ گائے کدھر گئی تو ہم کہہ دیں گے کہ گائے ادھر گئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم ستھیبادیدہ کا مکر تو پہن لیں گے لیکن ہمارے استھیباسن سے گائے کی حتی ہیں ہوتی ہے تو وہ ادھرم ہو جائے گا یوگی سر شکریشت نے اسوستھاما مرو نرو ہا کنجروں کے سماندھ میں یہی بات گئی تھی کہ یودھیشتھر یادی تم تھوڑا سا جھوٹ بول جاتے ہو تو پانڈو سے نہ بچ جائے گی نہیں تو آج ساری پانڈو سے نہ سماپت ہو جائے گی کیونکہ درودھان کے کٹ بانوں سے آہت ہو کر کے درودھان نے ساری پانڈو سے نہ کو سماپت کرنے کا پرند کر لیا ہے اور انہوں نے برماست اٹھا بھی لیا تھا آپ سوچئے درودھان بھی بھٹک چکے ہیں درودھان کو پتر مو ہوئے وہ جانتے ہیں کہ درودھان دھرم کے بھی پریت آچن کر رہا ہے پانڈو سے دویس کرتا ہے پھر بھی ان کا پتر سستھاما درودھان سے مطرتہ رکھتا ہے تو پتر کے موہ میں وہ درودھان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے کرپاچاری سوچتے ہیں کہ میرے جیجا جہاں رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گا یہ سنساری کرسطوں کا مو ہوئے جیدی بھی اس نے پتاما کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جیدی پا میں نے یدھشتھر کو دھرم کے سروپ میں دیکھا ہے تو میں یدھشتھر کو سروپری مانتا ہوں اور یدھشتھر کا ساتھ دوں گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ان کی پرتیجیا خندیت ہو جاتی پرسن یہ ہے کہ مہابھارت کے جدھ کے کپڑڑیام کیا ہوا کروں کا سمول ناس ہم ستھ بولنے سے یہ وانی کا ستھ ہے انتراتما کا ستھ نہیں کہ جو دھرم کا پرم ستھ ہے وہ سروپری ہے یا دروپتی کے چیرہنڈ کے سمیں یا دودھ کے لڑا کے نیمانتر کے سمیں بھیسن پتاما دروانچار کرپاچار اسستھاما ویدور سب ہی ایک سورسکہ دے کہ دیروہ دن اور سکنی تمہاری یہ چالے نہیں مانی جائیں گی تو کیا ہو جاتا بھیسن پتاما جیسے دھرماتما برمچاری اپنی پرتیجہ کو ڈھو رہا ہے اور گگڑا رہا ہے آنسو بہا رہا ہے لیکن دھتراشت کو کٹھور سبدوں میں آدیش دینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ سوچئے کتنی بھیانک استیتی ہے سنگھاسن پر پیٹھا وہ ایک پاپی بیک تھی جو دھتراشت کے روپ میں راجہ کی چادر روڑے بیٹھا ہے اس کی کل ودو ننگے کی جاری ہے اور بھیسن پتاما بولنے کے لئے تیار نہیں دھوڑا چار تیار نہیں کیونکہ اپنے پتر موز کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آخر درودھان سے ویہر ہی ہو جاتا تو کیا امشیت ہو جاتا تھوڑا سا پریاس کیا تھا کل گرو کرپاچارے نے لیکن درودھان نے ڈانٹ دیا آخر ایک کل گرو ڈانٹس کھا کر جس کو اس نے پڑھایا ہے وہ ڈانٹ رہا ہو سر نیچا کر کے کل گرو چوپے آدھارم کے سمیں مون رہنا آدھارم کو سکرتی دینا ہوتا ہے اور اسی پاپ کا پڑھیام ہوا کہ ارجن کے بانوں سے سب کو نتمستہ کھوڑنا پڑا چاہے بیسو پتاما ہو چاہے دونچاری ہو چاہے کرپاچاری ہو چاہے اسسوس تھاما ہو جیدھی انہوں نے ستھکی مریادہ کا پالن کیا ہوتا تو ایک سور میں کہہ دیتے کہ نہیں پانڈوں جدھی بن جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے سائد گھٹنا کرمی بہت بدلہ ہو جاتا بیسو پتاما چپکے تھے سنگھاسن کے ساتھ انہیں ہستنا پور سے پریم ہے ویدیر کو ہستنا پور سے پریم ہے اسثان اور سنگھاسن سے پریم آ سکتی ہمیں دھرم کے پت پر نہیں چلنے دے گی آدھارمیک چھتر میں کیا ہو رہا ہے ایک سنگھاسن بنا دیا جاتا ہے لکڑی کا کام کرنے والا بڑے تکت بنا دیتا ہے اور اس پر درجی گدیدار روی بنا کر کے روی کی گادی بنا کر بچھا دیتا ہے اور اس کی مہمہ منڈن شروع ہو جاتی ہے کس گادی پر جو بیٹھے گا اور سری دیوچان جی کا شروع ہوگا سری پرانہ جی کا شروع ہوگا اور سارا سمائے نتمس تک ہو جاتا ہے کیونہ ہمارا سمائج ہی نہیں سنگھرچاری کے گدی پر بیٹھنے والا چاہے بھلے ہی وہ راجنیتک نیتاؤں کے پیچھے چلنے والا ہو سنگھرچاری کا شروع مانا جا رہا ہے دیش کے ہزار پنتوں میں گادی واد کی پرمپرہ ہے اور اس کا پرڑہم کیا ہو رہا ہے جو ادھاتمک چھتر میں جان اور بھکتی کے چھتر میں آگے بٹھے کے لئے سوست پرتیس پردھا ہونی چاہیے تھی وہ سماپت ہو جاتی ہے جب ادھاتمک چھتر میں کون کتنا جانوان بن سکتا ہے کون کتنا بنم نسالین بن سکتا ہے کون کتنا اچھی اسطر کی بھکتی کی سادھنا کر سکتا ہے یہ پرتیس پردھا رہے گی ہی نہیں تو ادھاتمک چھتر کا وکاس کیسے ہوگا ٹرسٹیوں کی کرپا جس پر بیرستی ہے اس کو گادی پر بیٹھا دیتے ہیں اور وہ اب ایک دی سوستا ہے کہ میں نے جو اپلپدی کی ہے میرے برابر یا میر سے ادھک تو کوئی بڑھ ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں تو میری پرتیسٹہ کیا رہے گی جیسے دھتراشت کا مہمہ مندن کیا گیا سانتنو کے سنگھاسن پر بیٹھا کر ویسے ہی آج دھرمک چھتر میں ہو رہا ہے اور اسی کپل رہا ہے کہ ادھاتمک چھتر میں بکرتیاں ہو رہی ہیں اس سو کروڑ کے ہندو بھول بھارت ورس میں آج کتنے بیکتی ہیں جو نیرویج سمادی دھرم میت سمادی کی پرابتی کیے ہوں کتنے بیکتی ہیں جو انگو پانک سہید ویدو کا بھی ادھیان کیے ہوں کتنے بیکتی ہیں جنہوں نے پرمان سمسطح پرابت کیا کیونکہ گادی پر بیٹھا ہوا بیکتی چاہے وہ مہنٹ کھلائے گادی پتی کھلائے یا منڈلے سور کھلائے اپنے جیتے جی اپنے سیسیوں کو اپنے سے بڑے بڑھنا دینا کبھی بھی سکار نہیں کرے گا کبھی اس میں ہن بھاؤں نہ بنی رہتی ہیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ ریسی منیوں میں کہیں گادی کی پرمپرہ ہوتی تھی اور آج کل تو بلبہ جارے مت میں بند سواد کے ادھار پر گادی بات سوپا جاتا ہے پرچین کل میں جتنا ہی جان سے پرپونڈ ہو بھاغتی کی دھارہ جس میں بہر رہی ہو اسی کو ادھاتمک چھتر میں اگرگاڑی مانا جاتا تھا اور اس کی بات سنی جاتی تھی لیکن آج تو دربھاگیا ہے اس دیش کا اس دھارمک چھتر کا جس میں کچھ چاٹوکاروں کو اکترت کر لیا جاتا ہے اور رہنیتک طریقے سے گادی پر کبھیا کر لیا جاتا ہے چاہے اس کے لئے ہنسا کا ہی سارا کیوں نہ لینا پڑے اور وہ بھیاکتی جب گادی پر بھی راجمان ہو جاتا ہے تو یہ سندیش دیا جاتا ہے کہ پورے دیش کو ان کا کثن ماننا پڑے گا سدگر دھنی سیدیو چنجی کے دیتیاک کے پیس جات بیاری جی مہراج کو گادی پر بیٹھایا جاتا ہے ان کو دھارم کے تتو کا کچھ پتا نہیں پرمدھام کا کچھ بھی پتا نہیں اور وہاں لوکی پرمپرہ کے نام پر اور میراج جی کو بھی بیبس کیا جاتا ہے کہ پردین ان کے چڑڑوں میں پرنام کریں اور ان کو دھارم کا دھنی مانے سدگر دھنی سیدیو چنجی کے برابر مانے یہی تو بھول ہے دیت راشت کو سانتنوں کی جگہ دینے کا جو جو اپراد ہوا بھیسن پتامہ سے جس کا پرنام ہوا ماہ بھارت کا جت آج بھی وہی پرکریہ دورہ جا رہی ہے اور یہ پورے دیش کی لیے گھا تک ہے جب بریشیوں کی سبھا ہوتی ہے سکھ دیو کے آنے پر سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں سکھ دیو کے کسی نے آئیو نہیں دیکھے سکھ دیو کو کہیں کا گادی پتی انہوں نے انیت نہیں کیا گیا تھا سکھ دیو جو کچھ تھے اپنے جان بل سے تھے اپنے یوگ بل سے تھے اپنے برمتتو کی ججیسہ کے بل سے تھے سکھ دیو کا سمان کون نہیں کرے گا آج ستر لاک مہتماؤں کا یہ چھت رہے ہندو سماج ستر لاک مہتماؤں ایک سوست ادھاتمی پرتیس پردھا میں جیتے ان میں جان کا سوری دیو پیمان ہوتا ان میں بھکتی کی اویرال دھارہ باتی تو آج ہمارے دیش کا ہی تھی اس کیا ہوتا ہم نے تو بھکتی کی دھارہ کو ہی بند کر دیا جان کی دیپا کو بچھا دیا کیونکہ جان کا دیپا جلتا رہے گا تو گادی پر بیٹھے ہوئے بیکتی کی گریمہ کیا ہوگی اور یہی بھول سارے دیش کو چکانی پڑ رہی ہے کہ ہم ہجار ورسوں سے گلام ہوتے آئے ہیں ایک بات آپ کے مند میں عوض سے آئے گی کہ جی دھارم ہی سشت کو دھران کر رہا ہے تو داہیر سے ان کو محمد بن کاسیم سے کیوں ہارنا پڑا محمود گجنوی اور محمد گوری سے بھارت بار بار کیوں ہارا کیا پرتبی راج سے جیدہ دھارمک تھا محمد گوری کیا تیمور لنگ دھارمک تھا جس نے بھارت میں لوٹ کا مار مچا کر کے چلا گیا کیا آماد صاحب دالی دھارمک تھا سنے بھی یہ بات عجیب سے لگتی ہے کینٹ ہمیں آتمنرکشن کرنا ہوگا کہ دھارم کا ایک لکشن بدھی بھی ہے جیسے کہ ابھی پہلے میں نے کہا تھا ویدورجی کے پرسنگ میں یودھیشتر کے پرسنگ میں کہ ویدورجی جہاں دھارم کے سوروپ کہے جاتے ہیں یودھیشتر دھارم کے اوتار کہے جاتے ہیں ویدور کے بارے میں تو مہا بھارت میں یہ کہا گیا کہ ساکچھات دھارم ہی ویدور کے روپ میں اوتریت ہوئے تھے پھر بھی ویدورجی نے دھرتراش کا سندیس کیوں دیا مہامنتری کے ناتے انہیں دینے کا عدھکار تھا لیکن کاکہ شریف کے ناتے یودھیشتر کو ساوچیت کرنے کا بھی تو انہیں عدھکار تھا اور کرتب بھی بھی تھا یودھی ہم سکشمتہ سے بیچار کریں تو یہ دھوشتر نے دھارم کے چار لکھنوں پر دھیان نہیں دیا تھا اس سمیں سورتی سمیرتی سدھا چارہ سوشچا پریام آتمنہ یہ تطیب شتور بدیو پراؤو سکشات دھارمیس لکھنڈا سورتی وید کا قطن ہو سمیرتی دھارم ساسطر کا قطن ہو سدھا چار ہو اور انتر آتما کی آواز ہو وید میں جوا کھیلنا پاپ ہے سمیرتی مانے سمیرت میں جوا کھیلنا پاپ ہے انتراتما کو پری لگے ان کا حردہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمیں جوا نہیں کھلنا چاہیے انہوں نے تین کو چھوڑ دیا اور ایک بات کو گانٹ مان لیا کہ تاتسری اپنے تاؤ جی کا عدیس نہیں مانے گے تو سشتہ چار خندیت ہو جائے گا وہ جو سشتہ چار تھا بھوگے ویلہ سی لوگوں کا بنائے ہوا سشتہ چار تھا کہ راجہ کو جوا کھلے کے لئے منتر کیا جائے تو اس کو منہ نہیں کرنا چاہیے یہ سشتہ چار نہیں تھا یہ اند پرمپرہ تھی اور یہ اند پرمپرہیں کب چلتی ہیں جب سمائج میں جیان کا پرکاس نہیں ہوتا ہے کیا دیکھا جائے راجہ بھارت نے جوا کھلا تھا مہارے دا پرسطم رام نے لکشمڑ نے رگو نے دلپ نے مہاراجہ حریش چندر نے کیا جوا کھلا تھا یہ دن نہیں سشت کے پرارمپک راجہ منو نے سوائمپیو منو نے کیا جوا کھلا تھا یہ دن نہیں تو یہ دھشتر کو اس میں جوا کھلنے کیا ہو سکتا ہے کیا تھی کیونکہ انہوں نے ساماجک سشت اچار کو پراتمک دادی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ان کی اردھانگ نہیں تھی بینہ ان کی سکرتی کے دردشتر کو دھامپل لگانے کا ادھکار نہیں تھا ایسے ہی جدی ہم گھان بھی ویچنا کریں تو یہ بات اس پیسٹ ہو جاتی ہے کیا بھیس و پتامہ اپنی پرتیجیاں چھوڑ دے تھے جو ہستینابپور کا راج سنگھاسن سرکشت رکھنے کا انہوں نے پرن کیا تھا کیا اس پران کو بھولا جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا پران چھوڑ دے لیکن یہ تو کہتے کی ہستینابپور کے راج سنگھاسن پر بیٹھنے کا واسطوک ادھکاری یودھشتی رہے اس لئے میں یودھشتی کے ساتھ رہوں گا اس کو یہ سنگھاسن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جدی وہ بند میں جاتا ہے یودھشتی تو یودھشتی کے ساتھ میں بند میں جانے کے لئے تیار ہوں کرپاچاری بھی چل دیتے دونہ چاری بھی چل دیتے کیا ہوتا درودھن سے سبھی گھبرا رہے ہیں درودھن اپمانیت کر رہا ہے بھاری سبھا کے بیچ میں کرپاچاری کو کرپاچاری سر نیچہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دونہ چاری بیٹھ جاتے ہیں اس میں درودھن سنگھاسن پرتو نہیں بیٹھا تھا سنگھاسن پرتو دھیتراشت بیٹھے تھے آخر دھیتراشت موہ میں جلا جا رہا ہے اپنے پتر کے درودھن اپمانیت کر رہا ہے بیس پتامہ درودھن کی ڈانٹ کو کیوں سن رہے ہیں جو پتامہ ہو مہبھارت کے جد میں بھی دیکھا جاتا ہے بار بار جلی کٹی باتیں سنا رہا ہے درودھن اور بیس پتامہ دونہ چاری کی باتوں کو سننے کے لئے بیبس ہیں دونہ چاری سننے کے لئے بیبس ہیں درودھن کی جلے سبدوں کو کیونکہ وہ اس کو راجہ مانتے ہیں پریبارک سمند سے کوئی بھی ایک دی راج ستہ کا ادھکاری نہیں ہوتا اس یہ چکرورتی بھارت نے اپنے پتر کو راج سنگھ آسن نہ دے کر کے چین کیا تھا کہ جو اس راجی میں یوگ ہوگا وہ ہی سنگھ آسن کا ادھکاری ہوگا ہماری دیس میں یہ پرمپرہ نہیں رہی ہے کہ بڑا پتریں چاہیں وہ ادھرمی ہو ناستک ہو باباچاری ہو اس کو سنگھ آسن پر بیٹھا دیا جائے بسیتہ ساری پرجا کا سوامی تو کیل پرماتما ہے اس کو تو پرجاپت کرتے ہیں ساری پرجا کا سوامی کان لانے کا ادھکار نہیں ہے جدی وہ دھرم آنکول بیوار نہیں کرتا ہے تو اس کارتھی ہے نہیں کہ سنگھ آسن پر بیٹھ جائے گا تو سارا ادھکار اسی کا ہو جائے گا اس لیے دھرم کی واسٹوک گھن گتی کو سمجھنے میں بیس پتاما سے چوک ہو جاتی ہے جدی بیدور بھاری صفحہ کی بیچ میں دوریدن کو پھٹکار سکتے ہیں دھرتراس کو پھٹکار سکتے ہیں تو یہ کاری دونچاری کو بھی کرنا چاہیے تھا یہ کاری پتاما کو بھی کرنا چاہیے تھا دونچاری اپنے پتر موہ میں بیست ہے کہ میرا پتر اسوستامہ دوریدن سے مطرتہ رکھتا ہے تو میں دوریدن کے بیبریت نہیں بولوں گا کرپاچاری سوچ رہے ہیں کہ میں کب تک بولوں جب میرے جیجا شریہ نہیں بول رہے ہیں تو بیس پتاما گادی کو مہتو دے رہے ہیں دھرم کو مہتو کم دے رہے ہیں انہوں نے جو پرتیجہ کر لی اپنی پرتیجہ سے بیقتی کا دھرم کو مہتو دے رہے ہیں یہ نئی سوچ رہے ہیں کہ جدی پانڈوں کا راج چھینہ جاتا ہے تو یود ہوگا اور اس یود میں پورا دیش بیناس کی گرد میں پہنچ جائے گا بیقتی کا دھرم کو مہتو بانتا نا کہ میں ستھے بولتا ہوں میں نے پرتیجہ کی ہے تو میں پرتیجہ کو نہیں بھاؤں گا مہاراج حریش چندر نے ستھے کی رکشہ کے لیے سویم کو چندال کے ہاتھوں بیچ دیا اپنی پتنی کو بھی بیچ دیا اپنے پتر کو بھی بیچ دیا اور پتر کو سرب کے دوارہ کاٹے جانے پر کر کے روپ میں رانی سے ساڑی مانگی تھی اور مہارانی ساویان نے ساڑی پھاڑ کر دی وہ ستھے دھرم کی رکشہ تھی لیکن یہاں دھرم کا سیدھانت کہتا ہے کہ بھی سپیدامہ نے جدی پرتیجہ کی تھی کہ میں سنگھاسن کے پرتی نشتہ رکھوں گا تو سنگھاسن پر ادھکار تو جدوشتر کا تھا انہوں نے پناہ بیباد سے ایک بچانے کی اوٹ لے کر کے جب راج کا بٹوارہ کر دیا تو ان کو پورا ادھکار تھا یہ کہنے کا وہ کیول سنگھاسن کے سیوک ہی نہیں تھے دیرتراشت کے تاتسری بھی تھے وہ کہہ سکتے کہ میں تاتسری کے روپ میں تمہیں عدیش دیتا ہوں کہ یہ دودھ کرنا نہیں ہونی چاہیے ابھی پرسنگ جو چل رہا تھا داہر سے ان کا کہ آخر داہر سے ان دھرم پالک تھے تو محمد بن کاسیم سے کیسے ہار گیا یا پرسنگ جوان کیسے محمد گوری سے ہار گیا محمد بن کاسیم اور محمد گوری سے بہت تیمور بھی اتیچاری بادسہ ہے اس میں دیا کی بھاونا نہیں ہے پھر بھی یہ کیوں جیت جاتے ہیں آمد صاحب دلی اتیچاری ہے پھر بھی کیوں جیت جاتا ہے تو کیا اس کارتھی ہے کہ دھرم کی ہار ہو گئی تب تو یہ کتھن ہی جھوٹا ہو جائے گا کہ یہ تو دھرمہ تات ہو جائے یہ بیلکل صحیح ہے کہ دھرم آتما ہوتی بھی یہ ہار ہے اس کا کارن کچھ اور ہے دھرم کے دس لکچنوں میں ایک لکچن بودھی بھی ہے دھرتی چھما دمہ استیم سوچو مندرے نگرہ دھی ویدیا ستم اکردو دسکم دھرم لکچن بودھی اور ویدیا دو چیزیں بتائی گئی ہمیں یہ دھیان دینا ہوگا کہ سکندر کے آکرمن کے سمیں بھارت کی رکشہ کے لئے ایک چانک کی تھا دہر سین کے پاس پرتبی راجوہان کے پاس ماراتھوں کے پاس یا تیمیور لنکے آکرمن کے سمیں بھارت میں کوئی چانک جیسے کوئی بدھی مان نہیں تھا جو اپنی بدھی اور ویدیا کے بل سے ستر کی گھا تک کٹ نیتی کو جان سکے دیکھا جائے کہیں آستا سستی بدھیا میں کہیں نہ کہیں چوک ہوتی ہے بیتگت روپ سے راجبوت مغلوں سے ادھک بہادر تھے پھر بھی ان کی نیتیگت بھولیں ہوتی رہیں آپ کلپنا کیجئے مہ بھارت کے جد میں کیونکہ اس ور سکریشت نہیں ہوتے تو ارجون جائسا مہارتھی بھی مرت کو پرابت ہو گیا ہو تھا ایک پرسنگ آتا ہے کہ پھراج جوتیس نریش نے ایک ایسا بان چھولا تھا نرائن آستر جس کی کٹ ارجون کے پاس نہیں تھے سکرٹس آگے تھے تو ان کے گلے کی مالا بن گیا کوئی سنسار میں ایسا کوئی ویر نہیں تھا جو اس نرائن آستر کو بیارت کر سکتا تھا کرن نے جو ناغاستر کاٹا تھا سکرٹس نے اپنی چطرائی سے گھوڑوں کو گھوٹنے کے بل پر بیٹھا دیا تھا جس سے وہ ناغاستر ارجون کے مکٹ کو کاٹتے ہی نکل گیا جدی کٹ کی جگہ کوئی دوسرا سارتھی ہوتا تو یہ آنکلن نہیں کر پاتا اور کٹ کی اترکت کوئی اور ہوتا تو بھی ارجون جائدرت وطن نہیں کر پاتے اور ان کو اگنی میں جلنا پڑتا کئی انیک اوثر آئے ہیں کرشت کی بودھی مطا اکلپنی ویدیا کو سل کے آگے کورو ہت پراب ہو گئے ویدیا کو پرابت کرنا اور بودھی کے دورہ صحیح سمیہ پر صحیح نڑنے لینا بھی تو دھرم کائی کنگ ہے ہندو راجاؤں نے کئی نہ کئی بھولے کی پرتیبی راج چوہان نے بھارت کے سوئی ادھکتر رجاؤں کو اپنا سترو بنا لیا تھا سوچئے محمد گوری کے آکرمڑ کی سمیہ یدی اللہ رودل جیویت رہتے تو کیا پردام ہوتا محمد گوری نے بھارت کا ایک سمرات گھوشت کرانے کے نام پر سب کو جدھ میں ڈھکیلا تھا کالینجر کے دورگ پر جو پرتیبی راج کا آکرمڑ ہوا تھا اس دورگ میں دونوں طرف کے اتنے جدھا مارے گئے تھے کہ ایسا کہا جانے لگا تھا کہ یہ تو چھوٹا مہا بھارت ہو گیا دونوں طرف کے بڑے بڑے ویر یدھ میں مارے گئے تھے اسی پرکار چندر بردائی کے آفران کے سمیہ بھی جہ چندر پرتیبی راج میں جو یدھوہ تھا اس میں بڑے بڑے ویر جدھا مارے گئے تھے کہیں نہ کہیں پرتیبی راج کی بھول تھی جس سے دیش سائنک پل میں جر جر ہو گیا تھا اور اس پر بھی پرتیبی راج کو کوئی یہ اپدیش دینے والا نہیں تھا کہ صرف سے یا تو چھڑ کھانی نہ کرو یا جی اس پر پرہار کرتے ہو تو اس کو جڑ سمول سے نشٹ کر دو نہیں تو وہ بہت گھاتک ہوگا بار بار محمد گوری ہار کر جاتا ہے اور چھما مانگتا ہے اور ادھر محمد گوری کی طرف سے اداسین ہوتے گئے پرتیبی راج کئی نہ کئی چوک ہوتی جاتی ہے تائمون لنکس نے بھارت میں پرویش کرنے پر میرٹ کے پاس ایک لاکھ ہندوں کو قتل کر دیا آپ سوچیں ایک لاکھ ہندوں کو اسہائی میمنے کی طرح کس نے بنایا یا دی ایک لاکھ ہندوں اپنے ہاتھوں میں ڈنڈا بھی لے کر کچھ پرہار کرتے تو ابھی کچھ ہوتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسطریہ ہیں بوڑے ہیں سب تلوار کے گھاٹ میں کاٹ دی گئے کیونکہ تائمون لنکس سوچتا ہے کہ میرا یہی دھرم ہے اور میرا اللہ تعالی اسے خوش ہوگا ان ایک لاکھ بیکتیوں کو یہ سکھا دی جاتی ہے کہ تم ہاتھیار اٹھاؤ اپنی آتمرکشہ کے لیے اسطر اٹھانا تمہارا نیتک ادھکار ہے یہ بھی تو دھرم کا انگ تھا ان کے اندر سوابی مان جگہ نا پلڑاں کیا ہوا بھلے ہندو بھولا بھولا بننے کا ناٹک کریں اور ایک سب سے بڑی بھول کہ مسلمان ایک پرماتما اپنی شٹھا رکھتے تھے ایک قرآن کو مانتے تھے ہندووں نے وید بھولت آچڑ کیوں کیا ہے جاتے ہمارے دھرم ساست کہتے ہیں کہ وید بھولت آچڑ کرنا دھرم ہے منسمنی تسپیشت کہتی ہے کہ وید بھولت جو کچھ ہے اس کا کبھی انسان نہیں کرنا چاہیے وید نے مورتی پوجا کا نشید کیا وید نے ایک پرماتما کی بھکتی کا ویدان کیا مِتھا کالپنک دیوی دیتاؤں کی نہیں کین تو ہندو سماج نے تو سر سکتیمان پرماتما کی بھکتی چھوڑ دی تھی وید ساستہ کا پتھن پتھن چھوڑ دیا تھا اپنے ہی بھائیوں کو تیرسکاری کرنا اپنا گوھروں مان لیا تھا آپ سوچئے یدی ہندووں میں جاتی پرمپرہ نہیں ہوتی تو سورجمل جات پانیپت کے جود سے الگ کیوں ہوتا ہے یدی بھارتپور کے راجہ سورجمل نے ساتھ دیا ہوتا تو ساید احمد صاحب دالی اس پانیپت کے جود میں جیت نہیں سکتا تھا کیونکہ پہلے جود میں ماناتھوں کی جیت ہوئی تھی ماناتھے بھی جاتی بات کے اتنے کٹٹ سمرتھک تھے کہ انہوں نے اپنے ہی دیش کی چھوٹی جاتیوں اسی گھرنا کی راجپتوں کو ملا کر نہیں رکھا پورے دیش کے پرتی جو راشتی کرتب تھا اس کو بھلا بیٹھے ماتھا بھومی پتروں ہم پرتیپیا ان کو مہراشت دکھ رہا تھا سارت بھارت نہیں دکھ رہا تھا یدی سمپن بھارت کو اپنی بھومی مانتے سمپن بھارت ماتھ سے پریم ہوتا ان کو تو اپنی بھوم پر پیدا ہوئے چھوٹی جات کے لوگوں سے گھرنا نہیں کرتے اور جیدی گھرنا کی پریبتی نہیں ہوتی سائد انگریجوں سے بھی ہونے والے جود میں مراتھے ہارتے نہیں کیونکہ انگریجی سے نا تو اسہائے ہو کر کے بھاگنے لگی تھی کینٹ ہم نے اپنے بھائیوں کو دودکارہ سودرگاہ کرتی رسکریت کیا چالک جیسی نیتی کو سلطہ ہمارے اندر نہیں تھی ہم نے بودھی کا پریوگ نہیں کیا اس لیے ہم ہارے ہزار برسوں تک پدلیت رہے گلام رہے تو اس میں دھرم کا دوست نہیں ہے ہم نے دھرم کا کہیں نہ کہیں آچرنٹ کیا ایک پرماتما کو چھوڑ کر ہم نے دیوی دیتاؤں کی پتھروں کی پیڑوں کی ندیوں کی پوجا نہیں کیوں ہوتی ہم بھی ویدہ انویای ہوتے گھرگاہ ہمان کرتے مندیر بنانے کیا ہو سکتا ہی کیا تھی تو محمود گج نے بھلا بھارت پر آملہ کر کے کیا پاتا ہمان کونڈ سے اس کو کیا ملنا تھا لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہیرے موتوں کی مورتیاں ہیں آپ سوچئے کتنے اونٹوں پر بھارت سے رتن جوارات لوٹ لوٹ کر لے جاتا رہا ستر بھار آکرمہ کرتا رہا لیکن اس دیش کے گادی پتی کبھی جگہ نہیں سوئے رہے سبھی سادو مہاتما بھی سوئے رہے تلوار سے کاٹے جا رہے ہیں پھر بھی ایک سمات جڑتا کی نید میں سویا ہو رہا یہ کیوں ہوتا رہا کیونکہ دھرم کے شروع کو ہم نے نہیں سمجھا ہم نے گادی کو مہتو دیا بیکتگگگگگگگہ اسثان روپ سے کسی بیکتی سے نہیں بدھا ہوتا ہے کسی سنستہ بیسے سے نہیں بدھا ہوتا ہے وہ سارے بھی سکا ہے سوری کا پرکاس تو سب کے لیے ہے چندرنا کا پرکاس سب کے لیے ہے ستہ لوا کے جھوکی سب کے لیے ہوتے ہیں کین تو ہم پرماتما کو کسی اس تھان بیسے سے کیوں باند دیتے ہیں کہ وہیں جانے پر تمہارا کلیان ہوگا ہم اپنی آتما کے حردے میں اس پرماتما کو کیوں نہیں دیکھتے ہم گیتا کی یوگیسور سکرٹس کا کتھن کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس ورہ سر بھوتا نام ہر دیتے سے تشتہ ترجم یا جوالک کیا اس کتھن کی اوہلنا ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ آتما تشتہ انترویم آتما ناوی دیت سے آتما شریرم یا دی ہم ایسا کرتے رہتے ہیں آپ سوچئے سومناط کا مندر لوٹا جاتا ہے محمود گزنوی آکرمہ کرتا ہے ہچار پنڈے اس سیبلنگ کی اسططی کرنے میں لگتے ہیں سونے کے تھمبوں سے وہ مندر بنایا ہے ہیرے موٹی جوارات جڑے ہوئے ہیں اتنا پیسہ یدی تکچھلا جیسے بھی سو بیدالے بنانے میں لگا دیا گیا ہوتا تو لاکھو بھی دوان نکلتے کوئی نے کوئی چانکی تو نکلتا جو رجاؤں کو سمت ہی دیتا کہ تمہیں دیش کی سورکشہ کے لئے کیا کرنا ہے جب ان کو ایک سیبلنگ میں ہی پرماتما نجر آرہا ہے سبھی پرانیوں کے ہردے میں بیٹھا ہوا پرماتما نجر نہیں آرہا ہے دیوداسیوں کو وہ نرت کرائے جاتا ہے کہ بھگوان کو خوش کرنا ہے تو کیا دیوداسیوں کے ہردے میں پرماتما نہیں بیٹھا تھا صدروں کے ہردے میں پرماتما نہیں بیٹھا تھا ہم نے تو پتھر کے بھگوان پتھر کی مرتی میں بھگوان کو خوشا سالی گرام ہو چاہے سیبلنگ ہو ہم نے اس کو ہیرے موتی اور رتنوں سے جڑا لیکن ہردے میں بیٹھنے والے پرماتما کو اپنے گیان سے نہ جاننے کا پریاس کیا نہ بھگتی کی دارہ سے پانے کا پریاس کیا ہم نے وید سازت کی سب کی مریادہ کا اولنگن کیا اور یہی ادھرم ہماری ہجار ورسوں کی گلامی کا کارڈ بنا بانی میں پرکاس گزارتی میں ایک چپائی آتی ہے جنم اند امی جے ہتا تیتا تمید دیکھتا کریا واسو بچھوٹو ہاتھ تھی جم پوری جاتا ولک کر گیا جنم اند امی جے ہتا ہم جن میں سے ہی اندے تھی ارتھا ہاتھ تھی برانی سور جب ہم اس سنسار میں آئے تھے تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ہم کون ہیں آپ کون ہیں ہم آئے کہاں سے تیتا تمید دیکھتی کریا آپ نے ہماری جان چکچوں کو کھولا اپنی بانی کے پرکاس سے ہمیں آتمدرشت دی جسے ہم پہچان سکے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہمارے پرطم کون ہے کہاں ہے کیسا ہے اور اس کو پانی کا مارک کیا ہے یہ ہماری آتمدرشت کھولنے کا پردام ہوگا واسو بچوٹو ہاتھ تھی واسو بچوٹو ہاتھ تھی ہم آپ کی پیٹھ نہ پکڑ سکے اردھات ہم آپ کی درسائی ہوئے مارک پر نہیں چل سکے ستگر دھانی سے دیو چنجی کے دھام اردے میں ویراج مان ہو کر آپ نے اکھرن براج راس اور پرم دھام کی چرچہ سنائی چیتمنی کا مارک درسائیا اور بتایا کہ مول ملاوے سے ہم آئے ہیں پرم دھام سے مول ملاوے میں اگل صرف ویراج مان ہے اور آتماؤں کے دھام اردے میں ویراج مان ہے ہم نے اپنی آتمہ کے ہردے میں کھوجنے کا پریاست نہیں کیا ہم نے آپ کی گادی پر بیہاری جی ماراج کو بیٹھا کر ان کی اندر اکھراتیت کو دیکھنے کا پریاست کیا گادی میں اکھراتیت نہیں ہوتا ہے کیونکہ گادی تو کسی منس کی بنائی ہوئی ہوتی ہے کسی بڑی اور درجی کی بنائی ہوتی ہے ایک بڑی اور درجی میں کیا سمرت ہے جو اسرسکتیمن پرماتما کو گادی میں بیٹھا دے واسو بچٹو ہاتھ ہی جمپوری جاتا والی کر گیا جمپوری کا مارک کیا ہے مرتو کا مارک پیت کا قطعہ نہیں تمیوی دتوات مرتو میت اس پر ماتما کو جانے بینا مرتو کے بندان سے چھوٹنے کا ناپنثتہ ویدتیانا ہے کوئی بھی مارک نہیں ہے یہ سچا ہے جس کی سرناغت ہی جیون ہے جس سے الگ ہونا مرتو ہے جب سدگر دنس دیو چن جی کے امرت بچنوں سے ہمیں یہ بہت ہو گیا تھا کہ مول ملاوے کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے پرتی دن سدگر مہراج راجی سیما جی کے بس ترابوسنوں صوبہ سنگار کا ورڈن کرتے تھے اور چیتونی کے لئے پریڑت کرتے تھے پھر بیہاری جی کے گادی پر مہتتا کیوں درس آئی گئی کہ جو گادی پر بیٹھا ہے وہی اکشرتیت جس بیکتے کو پرمدھام کا کچھ پتا نہیں اس کو اکشرتیت کیوں مانا گیا کہ گادی پرمپرا اور آج بھی وہی پرمپرا چل لی ہے آج یان کی مہتتا نہیں ستھ کی مہتتا نہیں کیوں مہتتا ہوتی ہے کہ اس گادی پر کون بیٹھا ہے اس کے کتن کو ہم بانی کے کتن سے اوپر مانتے ہیں تارت مانی میں اسپسٹ کہ دیا ہے کہ یہ بانی کیا ہے کہنے کی صوبہ کالبود کو دئی میرے تن کو صوبہ عوش دی ہے مہمتی جی کے سور ہیں کہنے کی صوبہ کالبود کو دئی میرے تن کو کیوں صوبہ دے گئی انتھا کہنے والے کون ہے سریمکھ بانی دھنیے کایا سریمکھنے والے اکچھراتیت ہیں اور اکچھراتیت کے کتنوں کو ہم انگی کار نہ کر ہم بیقتی بیسیس کے کتنوں کو انگی کار کرتے ہیں اس تھان بیسیس کے کتنوں کی مہتتا کو ہم مانتے ہیں ہم بیقتی بیسیس کا گھرگان کر سکتے ہیں اس تھان بیسیس کا گھرگان کر سکتے ہیں کسی بیسیس پوری کا گھرگان کر سکتے ہیں لیکن برموانی کا گھرگان کیوں نہیں کر سکتے کہ برموانی کا قطعہ نہیں اکشلاتیت کا قطعہ نہیں یدی ہمیں ستھی کو سمجھنا ہوگا تو تارتموانی کی سرن لینی پڑے گی سنسار کی آنے لوگوں کو بیت کی سرن لینی پڑے گی بیت کیا کہتے ہیں اپنی ست کیا کہتے ہیں درسن کیا کہتے ہیں یوگی سر شکرش گیتہ میں کیا کہتے ہیں ہم نے ستھی کو انگیکار کر دیا سمپون ہندو سماج نے اور مہانتوں کی پوجا گادی پتیوں کی پوجا جڑب استھانوں کی پوجا ہے وہ ہی سر اوپر ہو گئی کسی سہار کی کسی پوری کی مطا گائی جاتی ہے آخر اس پوری میں تو سر آپ کی بھی دکانیں ہوتی ہیں مانسہاری بیکتے بھی ہوتے ہیں چور بھی لوگ ہوتے ہیں تو کوئی بھی استھان پوج نہیں ہو سکتا کوئی بھی پوری پوج نہیں ہو سکتا پوج ہے اکشرا تیت مہا ماتیچی کے دھا مردے میں اکشرا تیت بھی راجبان ہے اور ہم سکچ مردے سے دیکھیں تو دھنی نے کیا کہا ہے ان سپن دے ماں پھک ہاں کے دل میں کیا پرویس ہم اپنی آدمی دشت کو کھولنے تو بہت ہو جائے گا کہ ان گونی یاروں کے دل کو ارس کر بیٹھے مہربان ہر آتما کے ہردے میں پریتم اکشرا تیت بھی راجبان ہے مہا ماتی جی سمادھی عوستہ میں گمار جی کے اندر بھی راجبان ہے تو وہ استھان پوج ہے ہم بھن بھن پوریوں کا نام لے کہیں گے کہ یہاں اکشرا تیت نے لیلا کی تو استھان آدرنی ہے سب کچھ ہے لیکن ہمیں کتھن کس کا ماننا ہوگا جو برمانی کا کتھن ہے اس کا جاتے کسی پوری پر کوئی ایسا بیکت بھی پرتشت ہو جائے جو بھن کی بھی پیریت کتھن کریں تو کیا ہمیں اس کو انگیکار کرنا چاہیے میں کہوں گا نہیں ہم کسی بیکتگی پرتشت سردہ رکھتے ہیں وہ ہمارا بیکتگت ماملہ ہے ہم سردہ رکھیں کینٹو وہی مانے جو دھرم کہتا ہے وہی مانے جو تارتم بانی کہتی ہے ہم بھی سپیتامک کے اس مار کا انسران نہ کریں جو انہوں نے سنگھاسن رو بیٹھے ہوئے دیتراشت کو مہتو دیا سنگھاسن کو مہتو دیا نہ تو ہمیں دیتراشت کو مہتو دینا ہے نہ سنگھاسن کو مہتو دینا ہے ہمیں مہتو دینا ہے کہ اول سر سکتیمان شکل گون ندھان اکشرا تیس سری پرانہ جی کو اور ان کے دورہ کئی بانی کو کیونکہ سری مکھ بانی دھنیے گئی بانی کو کرنے والے اکشرا تیت ہیں ہماری آتما کا سمند اس مل شروع پرانہ جی کے شروع پرانہ جی کے شروع پرانہ جی کے شروع پرانہ جی کے جان لے کر کے اوتریت ہوئے ہیں ہم بیگتی کا طرف سے ہر سندر ساتھ کا سممان کریں ہر اسثان کا سممان کریں ہر پوری کا سممان کریں لیکن اس کے ساتھ یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے لئے سروع پر اکشرا تیت ہیں مل شروع کی وانی ہے اور سب سندر ساتھ میں پرام دھام کی بھاؤنا کے ساتھ سب کے اردے میں اگل شروع کو چھوکو دیکھنا ہمارے نیتی کے دکار ہے اسی پرکار سارا ہندو سماج یہ سمجھیں کہ وہ روڑوادی مانتاؤں سے اپنے کو الگ کریں ستھ کو سمجھیں اور اس ستھ کے انگکار میں اپنی جیون کے رہش کو سمجھیں یاد رکھیں دھرم اور رکھچتی رکھچتا کبھی ویاس جی نے گھوسیت کیا تھا جو دھرم کی رکھچا کرتا ہے دھرم چھتری کی سمان اس کی رکھچا کرتا ہے کینطو جو دھرم کی مرداؤں کا اولنگن کرتا ہے دھرم کالدنڈ کی سمان اس کا بھناس کر دیتا ہے یادی بھی اس نے پتامہ نے سنگھاسن اور اپنی بیقتگت پردگیا کے دھرم کی اپکچہ راش دھرم کو سمجھا ہوتا وید کے دھرم کو سمجھا ہوتا کہ وید کا دھرم نہیں کہتا کہ جوا کھیلنے کی سکرتی دو وید کا دھرم نہیں کہتا کہ انیاء پرو کوئی کسی کا راج لے رہا ہو اور ہاں میں اور مون بنے رہو وید یہ نہیں کہتا کہ کسی اس تری کو نگن کیا جا رہا ہو بھری سبا کے بیچ میں اور مون دھرن کیے رہا ہو کیونکہ وہ راجہ ہے اپنے منتریوں سے جدی میرے سے بھی کوئی ادھار بھی ایک دو بچن ہو جائے تو آپ سم مل کر مجھے روک دینا بید نے سر سکتیمان کا ادھکار کسی کو نہیں دیا سر سکتیمان سر اگر سمپند و کےول ایک برماتما ہے اس کے اترکت مانوسوری کو جس نے بھی دھان کیا ہے کچھ نہ کچھ اس میں نیمتا ہوتی ہے ہم اپنی انتراتما کی پکار سنیں کہ دھر میں کیا کہتا ہے ہمیں کبھی سماج کی چندہ نہیں کرنی چاہیے پریوار کی چندہ نہیں کرنی چاہیے سارے سنسار کی بھی چندہ نہیں کرنی چاہیے نیت کی قطن میں کہا گیا کہ تیجید ایک ہم کلت سے ارث ہے کل کی بلائی کے لئے ایک کو چھوڑ دینا چاہیے کن تو آتمکلیان کے لئے ساری پرتبی کو چھوڑ دینا چاہیے دھرم کے لئے سب سے رشتہ توڑ لینا چاہیے کیونکہ دھرم ست ہے ہم جن رشتوں کی دور سے بدھیں پریوار کے رشتوں سے سماج کے رشتوں سے پد کے رشتوں سے یہ رشتے ایک دن سماپت ہو جائیں گے کیونکہ دھرم کبھی سماپت نہیں ہوگا کیونکہ دھرم تو جب سریشتی نہیں تھی تب بھی دھرم تھا جب سریشتی نہیں رہ گی تب بھی دھرم رہے گا کیونکہ پرماتما ست اور دھرم کو کبھی پردھک نہیں کیا جا سکتا سماجے گریتی رواج بنتے بگڑتے رکھتے ہیں اس کو بنانے والے منوش سے ہوتے ہیں ہم ان کو دھرم سے اوپر نہ سمجھے کیونکہ ہم یاد رکھیں دو پھر کو دھاکتا ہوا سورج کبھی نہ کبھی استہ چل کو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے یون پہ دوردھن ہمیسا رہا نہیں کرتے ان کی چکا چود میں ہم نے دھرم کو ترسکت کیا تو دھرم کا دھنٹ ہمیں اواز سے بھوکنا پڑے گا اور اسی دھرم کی رکشہ کے لیے مہا بھارت کے جد میں یوگیسور سکرشن نے پکا رہا تھا اٹھو پارت گنڈے اٹھاؤ ارجن تو بھاگ رہے تھے کہ میں پتامہ بھیسن پر کیسے بان چلاؤں گا دونہ چاری پر کیسے بان چلاؤں گا کرپا چاری پر بان چلاؤں گا میں اپنے سنگے سمجھے کو مار کر کے راجی نہیں لینا چاہتا سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ یوگیسور سکرش چاہتے تو کیا جرور تھی پانچوں پانڈوں کو دوارکہ لے جا سکتے تھے یا ان کے کھانے پینے کی بیشتہ کر دیتے اتنا نرسنگھار کیوں ہوتا مان لیجے یادی ایسا ہوتا تو دھرم کی ناوکہ بھی ڈوب جاتی یوگیسور سکرش نے آتما کی اکھنڈتا کا اپدیس دیا شریر کی نسورتا کا یجورید کے چیلیسویں ادھیا میں کہا گیا ہے وَایِ آنِنَمْ اَمْتَمْ اَتِدِمْ سَرِیرَمْ بَسْمَانْتَمْ شریر نسور ہے آتما اکھنڈ ہے آتما اور پرماتما کا صرف ہمیسا اکھنڈ ہوتا ہے شریر تو نسور ہے اور چاہیے بھی سپتاما ہو دونہ چاہ رہے ہو کلگوری کرپا چاہ رہے ہو یادی وہ ادھرم کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا ویروت کرنا پڑے گا یادی پانچو پانڈوں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں سانتی کا مارک اپنا نہ چاہیے دروپتی کے ساتھ جو ہوا بھول جاتے ہیں اس ادھر پر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ مریدیا پرسطنب رام کو بھی سیتا رامڑ کے پاس رہنے دینا چاہیے تھا کیا لاب ہوا یود میں یود ہانکارک ہوتا ہے اوز کینٹو یدی پرتپکچ کسی بھی طرح سے دھرم کی رہا پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے پورے بیس میں دھرم کی مریدیا کا حرن کر رہا ہے پورے بیس کے لئے گھاتک ہو رہا ہے تو نسکام بھاو سے دھرم کی رکچہ کے لئے یود کا اثر لینا ہی پڑتا ہے اس دیئے مریدیا پورسطنب رام نے بھی رامڑ کے ساتھ یود کیا یکی اس ورشکرشن نے بھی ارجن کو یہ اپدیش دیا کی ارجن تم سکھے دکھے سمیہ کرتوا لابا 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 جایا جاؤ تسمات اتشت کون دیا نا اوپاپم اوپسیس تمہیں پتامہ پر بان چلانے سے پاپ نہیں لگے گا کیونکہ تم لاب اور ہانی جائے پرا جائے سکھے دکھے سمیہ کرتوا تتھا مان اپا مانی ہو مان اور اپان میں لاب ہانی میں جو سم بنا رہے یوگا کرما سکوسلم کرم کی کسلتا ہی تو یوگ ہے سمتوں میں یوگ اوچھتے چاہے مان ہو یا اپمان لاب ہو یا ہانی ہو جائے ہو پرا جائے ہو جو سم میں درشتہ ہو کر اپنے کرتوے پت پر عرور ہوتا ہے اس کو کو کوئی پاپ نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو نسکام بھاؤنا سے کرم کر رہا ہے اس لئے اوسکتا یہ ہے کہ ہم اپنی انتراتما میں بیچار کریں ہم سنچاری کرسطوں کو مہتو دیتے ہیں ہم سنچاری کرسطوں کا پالن کریں مادہ پتہ کی پرنورپ سے نشتھ بھاؤ کے ساتھ سیوا کریں بڑے بھائی کا سمان کریں گرو کے لئے اپنا سرورس بلیدان کریں سب کچھ کریں کینٹو یہ دھیان رکھیں کہ پرتیک بکتی ایک مانو تن کا دھارن کرنے والا ہوتا ہے اس کے کتھن سے بھی بڑا کتھن ہے تارتم بانی کا اس کے کتھن سے بھی بڑا کتھن ہے وید کا دھرم کے کتھن کو ہم انگی کار کریں دھرم کیا کہتا ہے انتراتما سے پوچھیں اور جو دھرم کہتا ہے اسی کا پالن کریں جدی ہم نے دھرم کی مریدہ توڑ دی دھرم کی مریدہ کا پالن کرنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسے مسلمانوں کو سکھا دی جاتے کہ اسلام خطرے میں ہے تو اسلام کے نام پر بڑا سے بڑا ادھرم کرنے میں یہ جرہ بھی جی سکتے نہیں ہیں وہ دھرم نہیں ہے دھرم ہے جو دھرم تو سرت اسمیرت سدا چارا سوششا پریاماتمنا دھرم تو سرت اسمیرت سدا چار اور انتراتما کی پکار کے ان چار چرنوں پر بھی راجمان ہوتا ہے ان چار سے ہم پرچھا کریں کہ کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں اور ہم انتراتما کی پکار سنیں گے تو اس سے اُتر ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے اس سماندھ میں بھر تری ارین ایک بہت اونچی بات گئی ہے نیندانت نتی نپوڑا یا دیوہ استوانت نت میں نپوڑ لوگ نندہ کریں یا استوطیر کریں لکشمی سما ویشت گچھت ویا یا تشتم لکشمی آئے یا اپنی کچھا سے چلی جائے مرتو آج ہی ہو یا یگوں کے بعد نیائے کے مارک سے کبھی دھیر پوروس پیچھے نہیں اٹھتے ہیں کتنا دلڑ سنکلپ ہے بھرتری ارین کا کہہ دیا کہ یگوں کے بعد مرتو ہو یا آج دھرم کا نیائے کا مارک نہیں چھونا چاہیے یا دھیان رہے جہاں ستھ ہے وہی دھرم ہے جہاں دھرم ہے وہی نیائے جہاں ستھ نیائے اور دھرم رہتے ہیں وہی پرماتما کا وردھست رہتا ہے اس لئے ستھ نیائے اور دھرم کا انسان کرتے ہوئے ہمیں ہر سنساری کے رشتوں کو توڑنے کے لئے تیار رہنے چاہیے کسی بھی اسثان سے کسی بھی بھیکتی سے اور کسی بھی پت سے ہمارا سمند ہو اچھا ہے لیکن یہ پہلے دھرم ہے پرماتما کا آدیس ہے اس کے بعد بھیکتی کا سمند سنسار کا سمند پدھ کا سمند ہے ہو سکتا ہے میری باتیں کٹو لگی ہو کین تو جدی انتراتما سے آپ بیچار کریں گے تو اس کا اُتر آپ کے ہردے سے عوض سے آئے گا کہ ستھ کیا ہے اور دھرم کیا ہے کنم چاہیے موسیقی